ایک کڑی جیدانہ محبت گم ہے گم ہے گم ہے گم ہے ہلو اور ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل میں منو ہوں کیسے آپ سب لوگ دوستوں سواگت ہے آپ کا مجھ سے شادی کروگے اسپیشل میں آج یہاں پر سارے نام سٹیک اور صحیح لیے جائیں گے ساتھی ساتھ شو کو چھوٹا بگ بوز بھی کہنے کی گلتی نہیں کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ سب کچھ صحیح اور سٹیک جائے ایک لڑکی چاہتی ہے کہ اس کے بوائی فرینڈ کا قد اونچا ہو رنگ گہ ہوا ہو وہ بوڈی سے مسکلر اور فٹ دیکھتا ہو تھوڑا سا ایٹیٹیوٹ ہو ایرگینٹ ہو اور اگر اس کا نام صدارت شکلہ ہو تو اور کیا دوستوں چاہے کریٹیوز نے پلان کر لیا ایک شو جس کا نام ہے مجھ سے شادی کروگے مگر شہناس کا دل تو کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہے بلراج نے کمپلین کی جائے بانو شالی کو کہ یار میں نے اس کو ٹیڈی گفٹ کیا اس نے تو اس کو ٹی شرٹ صدارت کا پہنا دیا حالانکہ شہناس نے ایک چیز اور ایڈ کی اگر وہ پھر گری کلڑکا شوٹس پہنتا ہو لڑکا شوٹس پہنتا ہو تو بات ہی کیا ہے اگر آپ کسی لڑکی کو ایک ٹیڈی دیتے ہو جس کے اندر آپ سڈ ناز لگ دیتے ہو اس کے اوپر تو پھر تو بھائیہ جو پہلے سے ہی جس ریلیشنشپ کو لے کر کے ناز میں ہیں اور سڈ کو مس کر رہی ہے تو پھر اس کا اگر اس نے اس کو ٹی شیٹ پہنائی دیا تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے بسیکلی جائے بانو شالی کو بلراج یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایفرٹس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بندی تو کسی اور سے ہی محبت کرتی ہے اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو فلال وہ اس کے پاس نہیں ہے میں creative کے point of view سے بولتا ہوں شو چاہے کسی بھی مقصد سے بناو مگر آپ لوگ یہاں پر تو شادی کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنا 100% دینے سے پہلے چوب کیوں رہے ہیں کیا باہری دنیا کے اندر کوئی لڑکی کسی کے ریلیشنشپ میں ہوتی ہے کسی سے انگیزڈ ہوتی ہے یا کسی سے ایک ریلیشنشپ میں بانڈ میں ہوتی ہے تو کیا لڑکے ٹرائے نہیں مارتے اس لڑکی کے اوپر اور اگر آپ کو لائسنس مل جائے ایسا کرنے کا ساتھی ساتھ آپ کو پیسہ بھی ملے ایسا کرنے کا پھر بھی اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو یہاں پر بات تھوڑی سی سوچنے والی ہے دوستو وہیں پر ڈاکٹر نے یہ بتایا جسلین کو کہ یہ پنجابی ٹرائےوں مل کر کے لوگوں کو کھیلنے نہیں دے گا مطلب اندی بکشی روہن پریت اور تیسرا مایور یعنی یہ تینوں لوگ کسی اور کو بیچ میں آنے نہیں دیں گے جسلین کو گھر کی negativity محسوس ہونے لگ گئی گھر کے اندر کہ گھر بہت negative negative سا لگ رہا ہے because شاید اس کا plan expose ہو چکا ہے پارس کو اور باقی کی جنتہ کو شاید پہلے سے اور اب پارس کو بھی سمجھ میں آنے لگ گیا ہے ایفرٹ کرنے کے لیے آج جے بانوشالی گھر کے اندر آئے تھے جنہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ آپ کون سی دشا میں بھٹک رہے ہو کون سی دشا میں آپ کو رہنا چاہیے اور کس طرح سے آپ کو کھیل کو کھیلنا چاہیے ڈیٹ پر گئے تھے نوڈیش اور ساتھ میں گئے تھے ان کے مایور یعنی مایور گئے تھے شہناس کے ساتھ نوڈیش گئی تھی پارس کے ساتھ میں ڈیٹ پر پارس نے اس کو بتایا تو بہت بڑی آیا ہے سندر ہے کیونٹ ہے اچھی دیکھتی ہے تیرے بال بہت اچھے ہیں اور تُو مجھے بہت پسند ہے بس اتنا کیا تھا اتنا کہنے کی بات تھی تارے جمین کا بچہ ہوا میں اڑنے لگا ناچنے لگا اور مطلب پوچھو مت اس کے پیچھے بیک گراؤن میں گانا چل رہا تھا اڑتی ہی پھروں ان ہواوں میں کہیں تو بہت ہی جیادہ وہ خوش ہے وہی پر مایور نے اپنی پوری انگلیش اپنے اس والے جیب سے اس والے جیب سے یہاں سے گلے کی پیچھے سے پیچھے والی جیب سے پڑوس سے مانگ کے اندر سانس روک کر کے انگلیش نکال کے ساری انگلیش کھرج کر دی دھے انگلیش لے انگلیش یہ انگلیش وہ انگلیش ہر طرف سے انگلیش اور وہی پر کرییٹیوز نے ہمیں فٹیج دکھائے چھوٹے چھوٹے سے جہاں پر بلراج الگ الگ مووز میں پڑے اور انہوں نے کہا کہ بلراج اوور کانفیڈنٹ تھا کہ تم ڈیٹ پر بلراج کو بلاؤگی مگر تم نے بلائیا نہیں تم نے مجھے بلائیا بہت اچھا لگا گانے کی ماں بہن کرتے ہوئے مائیور نے گانا بھی سنایا شہناز گل کو اور وہی پر ہنہ کے لیے پارس نے یہ کہا کہ ہنہ مجھے ٹوم بوئی ٹائپس لگتی ہے میرے لئے ایفرٹس نہیں کرتی اس لئے مجھے اتنی جیادہ سمجھ میں آ نہیں رہی ہے سنجنا دال گلانی کی آج بھی دال نہیں گلی سنجنا گلرانی سنجنا گلرانی آج بھی گلرانی کی ٹرائے کر رہی ہیں کہ کچھ ہو جائے وہیں پر تھوڑا سا کم ایفرٹ کرتی بھی جسلین گھبراتی بھی ہم کو دکھ رہی ہیں لیکن گھر کے اندر جائے بانوشالی آیا تھے اور انہوں نے step by step ہمارے ویزنز کو براؤڈ کرنے کی کوشش کی اپنی سوچ کو تھوپ کر کے کہ ڈاکٹر جیسے لوگ مجھے بہت پسند آتے ہیں کہ نیشنل ٹیلیویزن پر سٹریٹ فاروڈ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لڑکی نہیں پسند تو میں تو شو اسی کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی basically اگر آپ اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹر ایک لڑکی کو نیشنل ٹیلیویزن پر انسلٹ کر رہا ہے اٹیٹیوٹ والی کہہ رہا ہے بتمیز کہہ رہا ہے ہے کون یہ جو اپنے آپ کو اتتا سمجھ رہی ہے اس کے اندر گھمند آ گیا ایسا بول رہا ہے اور وہیں پر پہلے لی وہ مجھ سے شادی کرو گے ایک سو بیس دن تک شہناز کو دیکھ کر کے آیا ہے شہناز کے لیے ہی پر وہ پھر بھی جہ بانوشالی کو پسند آ رہا ہے تو تھوڑا سا میرے لیے سوچنے والی بات ہے کہ یہ آپ کی پسند ہو سکتی ہے شہناز کی تو بالکل بھی نہیں لیکن آج شہناز کو سمجھایا جائے گا تو شہناز مان لے دیکھاؤ شہناز بھی کہیں نہ کہیں آج کل ان لوگوں کی دوست تو ہے ہی ہے صدارت شکلا کے لیے اس نے اپنے اپنے اپینین کو بہت کلیرلی رکھا اب اگر لوگ ایفرٹ کریں اور چاہیں تو شہناز کی زندگی سے صدارت کو نکال سکتے ہیں ایفرٹ کریں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نکال سکتے ہی ہیں I am just saying if you guys came over here for this purpose تو آپ اس کو چاہیں تو solve کر سکتے ہیں مگر دیکھتے ہیں دوستوں کب تک کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد میں دوستوں مایور کو آرڈر کیا کیوں کھاؤ چکن شہناز نے شہناز نے آرڈر کیا ڈاکٹر کو ورجن موجی تو ورجن مجی لو موجی تو آرڈر کیا اس نے اور وہیں پر ڈوسا بھی ساتھ نے آرڈر کیا ڈاکٹر کے لیے لیکن ڈاکٹر نے ڈوسے کا پھوسا بنا دیا تھا مطلب ہو سکتا ہے ایسی ایک گالی بھی ہے پر میں نکلی نیمون سے اچھا ہوا تو ڈاکٹر نے ڈوسا بنانے کے لیے ایفرٹ کیا وہیں پر کچھ بھی پٹیٹو بہت جدہ پسند آئے جسلین کے آج سے بنے وے پارس کو اور پاستے کا تو آپ نے دیکھی لیا تھا سنجنا کی آج کل ڈال گلی نہیں رہی ہے تو اس کو پاستہ پسند نہیں آیا ہوگا وہیں ہنا پانچ چال نے یہ کہا کہ میں ایفرٹ تب کروں جب لوگ مجھے رش سے نکلنے کے لیے جگہ دیں لڑکیاں مجھے چانس دیں تو جے بانوشالی نے اس کو سمجھایا یہ ایفرٹ کرنے کا شو ہے آپ کو ٹائم کوئی کیوں دے آپ کو خود کو اپنے ایفرٹ کرنے پڑیں گے بیسیکلی جے بانوشالی کو لاکر کے کریٹیوز نے ان مردوں میں جان ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ کانٹینڈ دے پائیں پمپ دے پائیں آپ کو شو کے لیے کچھ کر کے دکھا پائیں سو کوشش ایک بار اور چل رہی ہے پہلے گوتم گلاتی کے تھروں ہوئی اب جے بانوشالی کے تھروں ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے شو کے اندر لوگ کچھ تو کرنے لگے وہیں پر پارس نے ڈاکٹر کی برے طریقے سے گھڑی بند نہیں ہو رہی کلاس لی اور کلاس لیتے لیتے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ تم یہاں پر گیمر بننے کی کوشش مت کرو تم سے بہترین اور اندہ درجے کا گیمر میں ہوں تم لوگوں کو بیٹھ کر کے الگ الگ کچھ بول رہے ہو ٹھیک ہے تمہیں لڑکی پسند نہیں آئی تمہیں اس کا ہاؤ پسند نہیں آئی بھاؤ پسند نہیں آئی تم اس کے لئے کوئی effort یا task نہیں کر سکتے تھے وہ ایک گیر بات ہے مگر تم کونوں کونوں میں بیٹھ کر کے جو angle بنانے کی کوشش کر رہے ہو یہ ہم سب لوگ دیکھ چکے ہیں basically دوستوں ہے کیا نا یہاں پر کہ creatives آپ کے mind کے ساتھ mostly کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو اوپر نیچے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں characters کے اندر situations لاتے ہیں ان کی life میں ان کی boundaries میں ان کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کیسے اچھا اس بات سے یاد ہے روان پرید کو گوھ لینا چاہتی ہے شہناس کہہ رہی اس کو بھی گوھ دی لے لگی بلدہ وہ بچے اتتا پیار لگ رہا ہے اس کو ڈارلنگ بھی کہہ رہی ہے پپی بھی بھانگ رہی ہے مطلب ہے بھی وہ ایسا ہی کھلو بس کھلو کھلتے کھلتے اس سے جے بانو شالی اس سے پوستے کہ اور روان کیسا جا رہا ہے بس کہ بس موج ہے مجھے کر رہے مطلب تھنڈا اس ہی چل رہا ہے میں اس کے نیچے بیٹھے مطلب سو رہے کھا رہے دوست بڑھ گئے پنجابی حافظ میں بنگڑے چل رہے ہیں اور وہی پر صدارت کی بات جب چل رہی تھی حالانگی دیکھو صدارت کا نام غلطی سے نکل گیا پر میں لائن بنا رہا ہوں جبردستی ہوں جیسے تم کو لگی میں اٹکا ہی نہیں آج صدارت کی بات جب چل رہی تھی تب شہناز کو اس بات پر برا لگا کہ کیوں بلراج نے شہناز کا ٹاپک چھیڑا اور اس نے بولا میری سٹک گئی ہے اس بات کے اوپر دیکھو میں نے cover کر لیا مطلب ایسی cover کر لوں وہ آپ کو clear کرنے کے لئے دکھایا گیا because creatives کے بھیجے میں جو اندر لوگ ہیں وہ ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں تو creatives آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں نہیں ان کا focus سیناج کی طرح ہی ہے آپ کے پر ادھر ادھر دیان نہ دیں وہیں پر ڈاکٹر جسلین سے ناراض ہو گیا جسلین نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ڈاکٹر نے کہا مجھے نہیں کرنی تو شہباز بیچ میں کوت کر کے بولے کہ تجھے زبزر ہو تو تُو لڑکیوں سے بات کرتا اب اس کو کرنی تو تجھے نہیں کرنی اب شہباز یہ کیوں بولا مجھے بھی سمجھ میں نہیں ہے اور ڈاکٹر کو نہیں بات کرنی یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو creative نے ہم کو ٹکڑا دکھایا کہ اس میں ہوا کیا تھا پر وہ بات نہیں کرنا چاہتا پر بھی پارس نے اس کو کہا کہ تم کیوں نہیں بات کرنا تمہارا کیا سین چل رہا ہے دونوں جانوں کا بیچ میں آپس میں کہ تم بولتے ہو مجھے بات نہیں کرنی یا پھر بات کرنی ہے وہ بھائیور سے کرتی تو تم ناراض جاتے ہو اس نے بلا دی میرا کچھ نہیں ہے میں اس کو سمجھا رہا تھا ٹیلی ویزن پر یہ چیز کچھ اور دکھ رہی ہو کہ تم بنا کچھ اور رہی ہے actually کیا ہوا ہے اندیب بھی گھر کے اندر لوگوں کو پسند آ رہا ہے یعنی آپ کو بھی پسند کروایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں یعنی اندیب اس گھر کے اندر تھوڑا سا آگے تک جانے والا ہے روحن پرید بھی تھوڑا سا آگے تک جانے والا ہے مایور کو بھی آگے کی طرف لے جائے جا رہا ہے بلراج پتہ فوکس ابھی ہٹا دیا ہے ایک دم سے ہو سکتا ہے اس کو واپس فوکس میں لیا ہے پر فلال ابھی دی فوکس کر دیا ہے کیونکہ الیمنیشن کے لئے بھی کوئی نہ کوئی تو چاہیے جو باہر نکلے وہیں پر ڈاکٹر کے لئے بھی بہت کلیر لیک آ گیا ہے کہ ڈاکٹر میں انرجی ہے ڈاکٹر آگے جائے گا تو ہو سکتا ہے بلراج سب سے پہلا ایڈکشن ہو جائے بکاؤز وہ اب دل کم سے کم سے کم دکھا رہا ہے گھر کے اندر وہیں نوڈیش نوڈیش کور نے پہلی گل دی نوڈیش کور نے بھی یہ پروو کر دیا کہ وہ اٹینشن لے رہی ہیں وہ ڈنگ سے کھیل رہی ہیں پارس نے آج ان کو بالوں کے لئے بول دیا تو کچھ ایموشنل پیارے ہمارے سیدھے بہت ہی جیدہ بھولے دماغ کے نزدیکی بھارتی ہے سوچ لیں گے کہ پارس کو پسند آنے لگی ہے تو پر یہ بھی ایک پلان ہے کہ جس طرح یہ شو کے اندر رکھ پائے گی دوستو آگے آپ کو دکھ پائے گی ریگلرلی تو یعنی کومیڈی فلیور مستی انگلیش کا یہ والا ڈراما بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس لین تو کانٹین دے ہی رہی ہے تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جائے جا سکتا ہے ہنہ کے لئے بہت نیگیٹیوٹی اور نیگیٹیو پوائنٹ سارے سامنے آئے حالانکہ ہنہ نے ماں کے بارے میں بہت اچھا بولا کہ پارس بہت پیمپرڈ اچھے کوشیوم کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو چیزیں بننے کی کوشش کی جارہی ہیں جس طرح پاسٹا بننے کی کوشش کی جارہی ہے ڈوسہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے اس طرح چیزوں کو بھی بنانے کی کوشش کی جارہی ہے مگر کچھ چیزیں بیٹ نہیں پا رہی ہیں شو کا رسپونس بہت جد اچھا نہیں ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ views کی رسپیکٹ بہت بڑھ رہا ہے مجھے شہناس بہت جیدہ پسند ہے لیکن یہ کام ہے دوستو نا کام نا کامیابی والا کام بلکل بھی نہیں ہے لڑکے اگر چاہے تو چاہے سدار تو شکلا نہیں بن سکتے لیکن اس کے لئے فلال اس کا ایک اچھا دوست ایک اچھا bond اور ایک بہت اچھا انسان بن کے دکھا سکتے ہیں اور شہناس کے کئی نا کئی ایک بہت ہی ریال اور بیس بن سکتے ہیں پارس کی طرف سے بھی میں لڑکیوں کے لئے دیکھوں تو سنجنا کے effort اس کو پسند نہیں آرہے نفدیج بھی شاید زبردستی پارس کو پسند کرنی پڑ رہی ہے باقی کی لڑکیاں ہو سکتا ہے کچھ flavor big boss sorry again i sabit boss sorry that's my mistake تو creatives پوری پوری try کریں گے کہ کچھ نئی entries کی جائیں ہو سکتا ہے next week ہو سکتا ہے اس elimination week پہ کچھ لڑکی لڑکی اندر آ جائیں پھر اور flavor جمیں اور ابھی تھوڑے دنوں کے اندر تمہاری انکیتہ آنے والی ہیں جو آپ کے بکشی نے بولا یہ آئے سائے بھی کیچن بولتی ہے تو یہ بہت اچھا سین تھا دوستو اب دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے menu پورا انگلیش کے اندر ہے شہناز جیسا پڑھیں گی creatives آپ کو ویسا دکھائیں گے اور لوگ جو ڈش بنائیں گے وہ بھی آپ کو ویسے کی ویسے دکھائی جائیں گی میں آپ کا دوست آپ کا host منو پنجابی اسی طرح سے آپ کے ساتھ جوڑا رہوں گا آپ کی ممی کو اچانک سے جا